بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرہ کن سی آپ قومی سلامتی کی بات کرتے ہیں ایک دور تھا ذلفکار دی بھٹو بھی خطرہ دے قومی سلامتی کے لیے ایک دور تھا فاطمہ جناس حیبہ بھی خطرہ دی قومی سلامتی کے لیے تو اس ملک میں جو بھی لیڈر بنا وہ اس دور کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہو گیا اور آج عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا یہاں تک پاکستان کو غلیہ بگاڑ دیا اور یہاں تک اس ملک کو پہنچا دیا قومی سلامتی کے نام کے اوپر تو میں اب آپ کو اس وی لوگ میں بتاتا ہوں کہ قومی سلامتی کو خطرہ کس سے ہے اور وہ کون سی حرکتیں ہیں جو قومی سلامتی کو لے ڈوبی ہیں ہماری ملاقات ہوئی تھی جرنل ریٹائر کمر جاوید باجوہ سے وہ اس وقت چیف آف دی آرمی سٹاپ ہوتے تھے اور صحافی بھی وہاں پہ موجود تھے تو اس مٹنگ میں جرنل باجوہ صاحب زیادہ ایکانومی کی باتیں کر رہے تھے ایکانومی کے بارے میں ان کا نالج بڑا ستہی تھا میں نے گریجویشن تک ایکنومکس کو پڑھا ہے لیکن مجھے محسوس ہوا کہ جرنل صاحب کو اتنا بھی نہیں پتا جتنا ایک ایف ایس ای یا گریجویشن کرنے والے بچے کو پتا ہوتا ہے ایکنومکس کے بارے میں یا اس کے انڈیکیٹرز کے بارے میں لیکن جرنل صاحب یہ بات بلکل درست کہہ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ جناب ملک چلی نہیں سکتا اگر آپ کی ایکانومی ٹھیک نہیں ہے آپ لڑائی لڑی نہیں سکتے آپ دنیا میں اپنا موقف منوائی نہیں سکتے اگر آپ کے بات پیسے نہیں ہیں کتنے ارب ڈالر آپ کے نیشنل اکاؤنٹس کے اندر پڑے ہوئے ہیں کتنے بڑے آپ کے ریزروز ہیں وہ تیہ کرتے ہیں کہ دنیا میں آپ کی حیثیت کیا ہوگی یہ بات بلکل ٹھیک ہے آج اگر آپ کے اکاؤنٹس کے اندر سات آٹھ ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اگر بنگلہ دیش کے اکاؤنٹ میں چالیس ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں تو ان کی حیثیت آپ سے بڑی ہے انڈیا کے اکاؤنٹ میں اگر چھ سو ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں تو ان کی حیثیت اس سے بھی بڑی ہے اور اگر کسی ملک کے اکاؤنٹ کے اندر سو ارب ڈالر پانچ سو ارب ڈالر یا ایک ٹریلین ڈالر یا دو ٹریلین ڈالر پڑے ہوئے ہیں تو ان کی حیثیت اس سے بھی زیادہ ہے اب دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو جان پوچھ کر غریب رکھا ہے قومی سلامتی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کے وسائل کو لوٹا گیا ہے اس قوم کی جیبیں کٹی گئی ہیں اور جو پیسہ قوم کی ترقی پہ اور آگے بڑھنے پہ لگنا تھا وہ پیسہ بڑے بڑی اشرافی اور مگرمچ اپنی جیبوں میں ڈال کر لے گئے میں ایک مثال آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ قومی سلامتی کے اصل دشمن کون ہے ایکچولی ریاست پاکستان کو کرنا گیا چاہیے اور وہ کیا کر رہی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں ایک ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں گوھر اجاز صاحب یہ اپٹیما کے صدر بھی رہے ہیں پاکستان میں وزنس مین بھی ہے اور نگران وفاقی وزیر بھی رہے ہیں ان کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں جو فیکٹس انہوں نے شیئر کیے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور یہ فیکٹس آپ کو ہلا کر رکھ دیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ایکچولی پاکستانی کر کیا رہے ہیں یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے اندر ویسے میں آپ کو پہلے ایک اوورال بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں ایکچولی کتنی بجلی پیدا ہوتی ہے کتنی بجلی ہم ترسیل کر سکتے ہیں لوگوں کے گھروں تک اور فیکٹریوں تک ہم پہنچا سکتے ہیں اور کتنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہم نے حاصل کر رکھی ہے ضرورت کتنی ہے پیدا کتنی کرتے ہیں اور پہنچا کتنی سکتے ہیں پاکستان نے اس وقت جو بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر رکھی ہے وہ ہے تین تالیس ہزار چار سو میگا وارڈ فورٹی تھری تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈ میگا وارڈ کی ہماری صلاحیت ہے یعنی ہم اپنی بجلی جو خود پیدا کر لے حکومت اس کے علاوہ جو آئی پی پیز ہم نے بے شمار لگا لی ہے وہ ایک سو چھ آئی پی پیز ہیں حکومت پیدا کرتی ہے وہ الگ ہے آئی پی پیز پرائیوٹ کمپنیز پیدا کرتی ہے وہ الگ ہے تو ہماری جو کپیسٹی ہے پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہے ترتالیس ہزار چار سو میگا وارڈ ہم استعمال کتنی کر سکتے ہیں پاکستان جو زیادہ سے زیادہ بجلی ہماری جو ڈیمانڈ ہو سکتی ہے نا میکسیمم میکسیمم جتنی ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ اکتیس ہزار میگا وارڈ ہے کہ ایک منٹ کے لیے بھی بجلی نہ جائے اور پورے ملک کی انڈسٹری اور سارا کچھ ایک وقت میں چل رہا ہو سیم ٹائم میں تو اکتیس ہزار میگا وارڈ لیکن یہ جو سابق وفاقی وزیر ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا جو پاکستان کی ضرورت ہے نا وہ ہے تیرہ ہزار میگا وارڈ اور یہ ضرورت تھی دوہزار پندرہ میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی حکومت جو ہے وہ آداد و شمار کا ہیر پھیر کرتی ہے ہماری جو تیرہ ہزار میگا وارڈ کی ہماری ضرورت ہے اور سارفین جو ہے وہ اس سے دس گناہ زیادہ کپیسٹی چارجز دے رہے ہیں پہلے میں کوئی ڈیٹا بتاتا ہوں کہ ہم کتنی بجلی اٹ ا ٹائم سارفین تک پہنچا سکتے ہیں سرکاری ڈیٹا کے مطابق ہم پیدا کر سکتے ہیں تینٹالیس ہزار چارسو میگا وارڈ ہماری میکسیمم ضرورت ہو سکتی ہے اکتیس ہزار میگا وارڈ اور ہم میکسیمم پہنچا سکتے ہیں بائیس ہزار میگا وارڈ اس سے زیادہ ہماری بجلی کی تارے اور کھمبے جو ہیں وہ برداشت ہی نہیں کرتے اس سے زیادہ بجلی ہم پہنچا ہی نہیں سکتے اتنا سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو بائیس ہزار ہم پہنچا سکتے ہیں لیکن جتنی ہم پہنچا سکتے ہیں اس سے دگنی پیدا کرنے کی صلاحیت ہم نے کیوں پیدا کی یہ ہے اب تک کا سب سے بڑا سوال اور اس سوال کا جواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہم نے جو آئی پی بیز لیے ہوئے ہیں وہ کتنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہم ان سے کتنی بجلی لیتے ہیں یہ ذرا دیکھئے گا جو کوئلے سے بجلی پیدا کر رہے ہیں آئی پی بیز وہ پچیس فیصد سے بھی کم بجلی پیدا کر رہے ہیں اگر ان کی صلاحیت نا سو میگا وارڈ کی تو وہ پچیس میگا وارڈ سے کم پیدا کر رہے ہیں لیکن جو ہم سے پیسہ لے رہے ہیں وہ ہر سال وہ ہے چھ سو بانوے بلین سے زیادہ چھ سو بانوے عرب سے زیادہ اچھا اس کے بعد آ رہے ہیں جو ہوا سے بجلی پیدا کرنے کی ہماری صلاحیت ہے پچاس فیصد سے کم پہ ہم اس کو چلا رہے ہیں اور وہ ہم سے لے رہے ہیں ایک سو پچھتر عرب سے زائد آر ایل این جی یعنی گیس سے پچاس فیصد سے کم ہم صلاحیت پہ ان کو چلا رہے ہیں جو پلانٹس ہیں آئی پی پیز اور وہ بھی ایک سو ایل ارب رپے ہم سے لگ بگ لے رہے ہیں سولر اور یہ جو ہے وہ ایک سو دس ارب رپے لے کے پاکستان کا مہنگا تلین یونٹ اس وقت بنا ہوا ہے سولر کا بھی ایک سو چھے آئی پی پیز پاکستان کو کھا رہے ہیں گوھر عجاد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہماری بجلی کے استعمال کی ضرورت نہیں بڑی ہماری بجلی کے استعمال کی ضرورت اتنی ہے یعنی انہوں نے کہا کہ ہم تیرہ ہزار میگا وارڈ استعمال کرتے تھے آج بھی ہماری ضرورت تقریباً اتنی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوئی لیکن دوزار پندرہ میں ہم بیس ہزار میگا وارڈ کی ہماری پیداواری صلاحیت تھی لیکن پھر مسلم لیگ نون نے دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ انہوں نے آئی پی بیز لگائے اور اتنے آئی پی بیز لگائے کہ تیرہ ہزار جو ہماری ضرورت تھی اور ہم بیس ہزار پیدا کرتے تھے اس کو پیداوار کی صلاحیت کو لے گئے ترتالیس ہزار چار سو پہ اب وہ ہماری اتنی زیادہ صلاحیت ہے اب پیسے ہمیں اس کے بھی دینے پڑتے ہیں کپیسٹی چارجز کے مد میں یعنی بجلی وہ کارخانے پیدا کریں یا نہ کریں ہم اس کو استعمال کریں یا نہ کریں ان کی جو صلاحیت ہے پیدا کرنے کی اس کے پیسے آپ کو ان کو دینے پڑیں گے ہر مہینے تو اس طرح ہم جو پیسہ اب دے رہے ہیں سالانہ یہ پہلے ہمیں پڑتا تھا دو سو ارب روپیہ سالانہ اور اب ہمیں پڑتا ہے دو ہزار ارب روپیہ سالانہ یعنی دو ٹریلین روپے ہم ادا کر رہے ہیں کپیسٹی چارجز کے مد میں جو ہمیں نہیں پہلے ادا کرنے ہوتے تھے یہ کیا ہم نے پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ یعنی جو بجلی ہمیں تھوڑی چاہیے تھی ہم نے اتنی زیادہ پیدا کرنے کی صلاحیت لے لی اور وہ مہنگے والے یا ہائیڈرل لگا لے تھے یا کوئی سستی بجلی پیدا کرنے کا طریقہ کار رکھتے وہ اتنے مہنگے والے یونٹ ہم نے لگائے اور ہم نے ان کو باہر سے بلوایا اور یہ بہت سارے ایسے طاقتور لوگ ہیں پاکستان کی الیٹ ہے جن کے فرنٹ مین ہے اور انہوں نے یہ آئی پی پیز لگائے ہیں یہ پیسہ گھوم پھر کے ان لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے اور یہ عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں یعنی بجلی پیدا نہیں کر رہے کار کھانے کار کھانے لا کے لگا دیئے گئے ہیں ہماری ضرورت ہی نہیں ہے یعنی ترتالیس ہزار چار سو میگا وارڈ بجلی اپنے کیا کرنی ہے ہماری ٹرانسمیشن لائن میں اتنی بجلی چالی نہیں سکتی ہم اتنی بجلی جو اکٹھی کر لی ہے یہ تو کوئی بہت ہی امیر ملکو وہ بھی نہیں ایسی عرکت کرتا ترتالیس ہزار چار سو میگا وارڈ نے بجلی پیدا کر لی اور لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت ہے میکسیمم بائیس ہزار اس سے زیادہ ہم لوگوں تک پہنچا ہی نہیں سکتے اور جو گھر اجاز صاحب ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری ضرورت تیرہ پنگرہ ہزار سے اوپر نہیں ہے اس سے زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یعنی ہم لوگوں کو اس میں سے بھی بجلی کم دے رہے ہیں جو پہنچا سکتے ہیں وہ بھی نہیں پہنچا رہے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے بہت سارے کارخانے لگا دیئے ہیں وہ کارخانے بند پڑے رہے ہیں وہاں بجلی کبھی نہ بنے وہاں ملازمین آنا بھی بند ہو جائیں اس کو بے شک تالہ بھی لگا دیں لیکن آپ نے ہر مہینے ان کو کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں پیسہ دینا تو یہ دو ہزار ارب روپے آپ کو ہر سال دینے پڑتے ہیں دو ٹریلین یہ پیسہ آپ کو دینا پڑتا ہے اب یہ آپ کیوں دے رہے ہیں اس لیے کہ یہ پیسہ بہت بڑے بڑے اور طاقتور لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے جس وقت آپ ڈیمز بنائیں گے جس وقت آپ سستی بجلی پیدا کریں گے تو ان آئی پی پیس کی ضرورت ختم ہو جائے گی ان کو پھر چھٹی کروا دی جائے گی کہ جناب آپ کا معاہدہ مکمل آپ جائیں پھر ان کے معاہدے رینیو نہیں ہوں گے جیسے کہ یہ حکومت کرنا چاہتی ہے اور کر بھی رہی ہے پھر یہ اپنے گھروں کو جائیں گے پھر پاکستان کو سستی بجلی ملے گی لیکن اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں آپ کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈلنا بند ہو جائے گا آپ کی جیبوں سے آپ کا خون چوڑ کے جو پیسہ آپ کا نکلتا ہے وہ ان کی بڑے بڑے ڈاکووں کی جیبوں میں نہیں جائے گا یہ ہے سب سے بڑا مدہ اس کے اوپر تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جو پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے آئی ایم ایپ نشاندہی کرتا ہے سب نشاندہی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی بھی اس کے باوجود اس بات کو نہیں سمجھ رہا ناظرین عمران خان صاحب کے لیے حالات بدل رہے ہیں لیکن اب عمران خان صاحب کے لیے حالات خراب کیا جا رہا تھے تو دوہزار اکیس میں اچانک ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹی وی چینلز بڑے بروٹلی ایک دم عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے ایسا لگتا تھا ان کو فیڈز آ رہی ہے ایسا لگتا تھا کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو دبا کے رکھو ایکسی لیٹر پہ پورا پاؤں رکھ دیا تھا صحافی بلکل جانبدار ہو گئے تھے آج کچھ صحافی ایسے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی زیادتی ہو گئی اتنا ظلم بس کر دو اب لیکن یہ وہی صحافی ہے اگر دو سال پہلے دھائی سال پہلے کہ آپ ان کے ٹویٹس آپ ان کے سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھیں تو یہ عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو جتنی مار پڑ رہی تھی اس کے اوپڑ یہ شادیانے بجاردے خوش ہو رہے تھے لیکن آج جب دو دھائی سال عمران خان کو اچھی طرح مار کے دیکھ لیا اور دیکھا کہ وہ نہیں ٹوٹ رہا تو پھر اب انہوں نے بھی اپنا موقف تبدیل کرنا شروع کیا جیو ڈیوز جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف بہت ریپورٹنگ کرتا رہا ہے اور اب جیو نے بقاعدہ ریپورٹس جاری کی ہے اور اپنے سوشل میڈیا پہ ان کو شیئر بھی کیا ہے عمران خان صاحب کی لگ بگ ایک سال کی جیل اس جیل میں عمران خان صاحب نے کیسے سب کو تگنی کا ناچنا چاہیا کیسے عمران خان صاحب نہیں ٹوٹے ان کو نہیں ٹوڑا جا سکا ان کے لیے کپتان کا لفظ استعمال کرنا عمران خان کی فوٹو چلانا ان کا ڈیریکٹ نام لینا یہ پچھلے تین چار دنوں سے چیزیں ہو رہی ہیں اس سے آپ سمجھئے کہ ایکچولی عمران خان سسٹم سے ٹوٹا نہیں اور اب عمران خان کے لیے سسٹم کے اندر جگہ بننی شروع ہو گئی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ سسٹم جگہ بنا رہا ہے عمران خان نے زور اتنا لگایا ہے اور سسٹم کیونکہ عمران خان کو نہیں ٹوڑ پایا تو اب سسٹم کے اندر کوئی اور گنجائش باقی نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو مزید دیوار کے ساتھ لگائیں عالمی سطح پہ بہت آواز اٹھ رہی ہے پاکستان کے اندر بہت آواز اٹھ رہی ہے عمران خان نے بار بار ڈیل کرنے سے انکار کیا ہے تو اب الٹی میٹلی میں نے آپ کو اس دن ایک بات کہی تھی کہ سسٹم یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا اور پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ عمران خان کے بغیر ہم نے سسٹم کو نہیں چلنے دینا تو ایسے میں شکست سسٹم کو ہی ہونی تھی کیونکہ عوام نہیں ہارا کرتی مجھے ایک بڑے مزے کی ایک فلم میں دیکھ رہا تھا پنجابی اس میں وہ ایک ڈائیلوگ بولتا ہے ایک لڑکا وہ تھوڑا سا میں نے ایک حصہ دیکھا کہیں سوشل میڈیا پہ وہ اس نے کہا جانجے جنی مرضی وڈی ہوئے نا پرنڈ تو وڈی نہیں ہونتی کہ یہ نہیں بارات آپ جتنی مرضی بڑی لے کر آ جائیں لیکن وہ گاؤں سے بڑی کبھی نہیں ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ جتنی مرضی تگڑی ہو جائے عوام سے تگڑی نہیں ہوتی تگڑی عوام ہی ہوتی ہے سب سے زیادہ تو الٹیمیٹلی جو عوام ہوتی ہے وہ اپنا فیصلہ منوا لیتی ہے اور وہ فیصلہ ماننا پڑے گا دیکھیں ریاست کیا فیصلے کر رہی ہے اور ریاست کو کیا فیصلے کرنے چاہیے یہاں پہ آ کر ہم فس گئے ہیں تو چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس وقت ریاست کو کیا کرنا چاہیے ملک کو استعقام کی ضرورت ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ریاست وہ اقدامات اٹھا رہی ہے جن سے ملک میں استعقام ہے تو معذرت کے ساتھ ابھی تو نہیں اٹھا رہی ہے نمبر دو اداروں کو تنازعات سے نکالنے کی ضرورت ہے ادارے بہت زیادہ متنازع ہو گئے ہیں چند شخصیات کے فیصلوں کی وجہ سے مگر موجودہ حکومت اور اداروں کے فیصلے مزید تنازعات کو جنم دے رہے ہیں اداروں کو مزید متنازع کر رہے ہیں اس وقت عوام میں اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ملک میں اس سے عوام کے اندر لگاتار بد اعتمادی پیدا ہو رہی ہے ہر آنے والا فیصلہ مزید بد اعتمادی پیدا کر رہا ہے اس وقت پاکستان میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے لیکن مہنگائی کے اندر لگاتار اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں کاروباری زندگی چل نہیں رہا لوگوں کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے عدلیہ کا گردار بہت اہم ہے ایسے موقع پر جب ملک کے اندر آئینی قسم کے بہران پیدا ہو رہے ہیں تو عدلیہ کا اعترام ہونا چاہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت خود اور اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے فیصلوں کو ماننے کیلئے تیار ہی نہیں ہے بلکہ صحافیوں کے دریئے دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ جو ہو جائے جو کرنا ہے کر لو توہین لگانی ہے لگاؤ ہم نے عدالتوں کے فیصلے نہیں ماننے دہشتگردی کے خلاف یقصان حکمت عملی پورے ملک کی ہونی چاہیے تمام صوبوں کی پاکستان کے تمام مقاتب فکر کی تمام پولٹیکل پارٹیز کی کیا وہ ہے؟ نہیں ہم بکھرے ہوئے ہیں ہم اکٹھے نہیں ہو پا رہے اور اس کے بھی پولٹیکل ریزنز بھی ہیں اس کے علاوہ انسانی حقوق اور شخصی ازادیوں کا اعترام ہونا چاہیے پاکستان میں کیا پاکستان میں انسانی حقوق کا اعترام ہو رہا ہے؟ بلکل نہیں ہو رہا پامالی ہو رہی ہے شخصی ازادیوں کا اعترام ہو رہا ہے؟ نہیں جی بلکل اس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے پھر پاکستان میں کیا جمہوری رویہ ہیں اس وقت؟ نہیں بلکل غیر جمہوری رویہ ہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی کو آباد اٹھانے کا حق ہی نہیں ہے آئین کی بالہ دستی اور رول آف لاہ ہے پاکستان میں ابھی بندے جبری طور پر گمشدہ کیے گئے ہیں جب دل کرتا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس جس کو مرضی اٹھا لو یعنی اس کے اندر رانہ سناولا کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں نا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا اس بارے میں اور وہ تو اس کو ایک جنگ قرار دے رہے ہیں وہ رول آف لاہ کی بات ہی نہیں کر رہے وہ تو بات کر رہے ہیں کہ جناب جس کی لاتھی اس کی بھینس ہم ماریں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو یہ ریاست کا رویہ نہیں ہوتا حکومت کا یہ رویہ نہیں ہوتا اگر ان کی ساری سیاست کا حاصل حصول یہ ہے تو پھر میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ پھر تو انہا لیلہ و انہا الہی راجیون ازادی اظہار رائے اس سے ذرا محول کھلتا ہے لوگ جب اختلاف رائے کرتے ہیں آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں تو پھر سلوشن بھی نکلتے ہیں تھوڑا سا محول کھلتا ہے گھٹن کم ہوتی ہے لیکن پاکستان میں گھٹن کا محول بنا ہوا ہے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے پابندیاں لگ رہی ہیں ارب اور روپیہ حکومت خرچ کر رہی ہے کبھی ایکس بند کر دیتے ہیں کبھی فیس بک بند کر دیتے ہیں کبھی کسی اور پلیٹ فارم کو بند کر دیتے ہیں کبھی پابندیاں لگا دیتے ہیں کبھی بندیں اٹھا دیتے ہیں تو اس طریقے سے بدقسمتی سے جو کچھ اس وقت ریاست پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا اُلٹ ہونا چاہیے لیکن نہیں کیا جا رہا چیزوں کو درست کرنے کے طرف کسی کی توجہ نہیں ہے فچ نے ایک پیشنگوئی کی ہے انہوں نے کہا تھی کہ عمران خان جلدی باہر نہیں آئیں گے اور یہ حکومت تقریباً اٹھارہ ماہ چل جائے گی اچھا اس قسم کی ایک پیشکش بھی مبینہ طور پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب گئی ہے کہ جناب دوہزار چھبیس کے شروع میں ہم الیکشن کروا دیں گے ذرا تھوڑا ٹائم نکال دیں دوہزار پچیس کے اندر میں یہ حکومت ہم ختم کر دیں گے لیکن عمران خان میری اطلاع کے مطابق کسی بھی ڈیل کے اوپر فی الحال تیار نہیں ہے اور اٹھارہ ماہ یہ حکومت چلے گی یہ تو ممکن لگتا نہیں ہے کیونکہ یہ حکومت جتنا عرصہ چلے گی اتنا عرصہ پاکستان کو نیچے لے کر جائے گی یہ پاکستان کو آگے لے جانے والے کام تو کر نہیں رہی بہت ساری چیزیں بہت بھی ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے فی الحال اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ